بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آج میں جو سارے دن کی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں ایکسرسائز سے یہاں پہ تقریباً صبح ساڑھے چھے بجے آجاتے ہیں سارے بوڑے اور ٹرینر بھی آتے ہیں سپیشل جو کہ ان کو ایکسرسائز کراتے ہیں تقریباً بیس منٹ تک یہ جتنے ایکسرسائز کر رہے ہیں تقریباً یہ سکسٹی پلاس ہیں جپان میں میں نے دیکھا ہے کہ ایٹی پلاس نائنٹی پلاس تک میں نے لوگ دیکھیں اور کچھ تو سیدھے چال بھی نہیں سکتے لیکن سیکل پہ آرام سے آ جا رہے ہوتے ہیں یہ بھی تقریباً سارے سکسٹی سیونٹی پلاس ہیں یہ ایکسرسائز آپ دیکھ رہے ہیں سارے ایکٹیو رہتے ہیں یہ صبح صبح یہ لوگ ایکسرسائز کرنے آگے ہیں اگر کافی لوگوں کی تداج ہوتی ہے صبح صبح اگر آپ نے پیٹ اینیمل یعنی چھوٹے کتے ان کے ساتھ واغ کر رہتے ہیں شام کے ٹائم بھی واغ کر رہتے ہیں اب یہ جو ایکسرسائز ہے یہ میوزک کے ساتھ اصل میں کرا رہے ہیں تو یہ کوپی رائٹ ہو جاتا ہے ان کا میوزک اس نیم میں نے میوزک سائلنٹ کر دی ہے تو اس لئے آپ کو یہ ایکسرسائز بغیر میوزک کے دیکھنی پڑے گی جو میری ویڈیو دیکھنے ہیں ایکن کا بٹن ضرور پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں میں نے کافی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی اپنی رائے ضرور دیا کریں کمنٹ بوکس میں ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسے لگیں آپ اپنی رائے ضرور ضرور دیا کریں اور آپ کی اصلہ حضائی سے میری ویڈیو آگے مزید اچھی سے اچھی چیز بنانے کی ہمت آتی رہتی ہے اور کوشش ہوتی رہتی ہے یہ جو لوگ بڑی ہمت کرتے ہیں سبح سبح آتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے کہ یہ ریگولر آتے ہیں ایکسرسائز کے لیے اور جس طرح جہاں تک ان سے چلا جاتا وہیں روک کے شروع ہو جاتے ہیں ایکسرسائز کرنے اس طرح دھوڑتے ہیں جس طرح لیٹ نہ ہو جائیں جیسے سکول نہیں جاتے بچے اس طرح یہ دھوڑتے ہوئے آتے ہیں اپنے گراؤنڈ میں تاکہ ہم پہنچیں ہماری کلاس ہو رہی ہے اب یہ واپس ہو گئے ہیں دیکھیں چلا نہیں جا رہا سی دیو کے اور واکر کے ذریعے آئے ہیں یہ جو ساتھ ہا رہی ہیں پتہ پتہ نہیں لیڈیز ہیں میل ہیں فی میل ہیں کا پتہ نہیں چلتا ڈریس کی وجہ سے ایک سی میں پہنے ہوتے ہیں ڈریس میں دو سٹکس پکڑی ہوئی ہیں یہ صبح سوری نکل رہا ہے اور اس کے پر ڈسکس کرنے ہیں سوری کی طرف دے دیکھیں یہ اپنی ایکسرسائز کا اتنا دھیان رکھتے ہیں یہ لوگ میں دیکھیں واک بھی بہت زیادہ کرتے ہیں ڈی ٹائم جب بھی فاری ہوں گے یہ واک کرتے ہوں گے تو اس لیے ان کی عمریں بھی لمبی ہیں آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو عمر پائی جاتی ہے جپان میں زیادہ عمر کے لوگ موجود ہیں اگر سیونٹی ایٹی پلاسر وہ بھی سی چل رہے ہوتے ہیں گاڑی خود ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں یا واک کر رہے ہوتے ہیں سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں باہر نکلیں تو اپنے بیگز خود اٹھائے ہوتے ہیں یعنی اپنی ذمہ داری خود اٹھاتے ہیں سارے کتن مٹاپہ بلکل نہیں دیکھا ہمیں گھر سے دوسری سیٹ سے آپ کو دکھا رہی ہیں دیکھیں اسٹیک کے بغیر اور واکر کے بغیر چلا نہیں جا رہا لیکن دیکھیں ایکسرسائز کو یہ کتنا ضروری سمجھتے ہیں اور کس طرح یہ بغیر سے آتے ہیں اب آگے آگے ناشتے کی باری یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ربی یہ کچھ پکی ملتی ہے ادھر سے گرم طوے میں تھوڑا سا اولٹ پلٹ کر کے پاک گئی اب اس کے اوپر لگائی ماینیس میں نے اس کے ساتھ اس کے اوپر آملیٹ پہلے تیار کی ہوئی ہے وہ رکھی اور اس کے اوپر ہم لگائیں گے سوسیجز یہ بھی بلکل اس کو ہلکا سا کوک کی ہے یہ آج بیٹی ناشتہ بنا کے دے رہی ہے یہ تو ناشتہ ناشتے کے ساتھ جو سپیشل چیز ہے اور جو میں فرس ٹائم دیکھ رہی تھی یہ سیدھ کا بڑا خیار رکھتے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئے کرنے والی ہوں وہ ہے جوس کیونکہ آج جو سبزیں زیادہ نہیں کھاتے ان کے لیے یہ زبردست چیز ہے یہ جوس کا پیک آپ دیکھ رہے ہیں یہ ساری سبزیں اور کتنی ہیں فوٹی ایٹ سبزیں آپ گن بھی سکتے ہیں یہ ساری سبزیں اور اس کا جوس نکلا ہے اور آپ آپ کا پتہ ہے کہ ادھر جو لکھتے ہیں وہ صحیح بات ہوتی ہیں اور بلکل پیور چیزیں ادھر ملتی ہیں کوئی چیز ملاوٹ والی نہیں بچوں کی جو چیزیں کھانے پینے والی ہوتی ہیں یقین کر اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ان کی صحت کا خیار رکھا جاتا ہے ہر چیز خالص ملتی ہے ادھر سے اب یہ جوس والا ڈباب دیکھ رہے ہیں ساری سبزیں میں کلیر نظر آئی ہیں فوٹی ایٹ سبزیں جوس ڈال کے دکھاتے ہیں اس کا کلر دیکھیں جس طرح یہ فریش کلر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ پینے میں بھی ویسے ہی ٹیسٹی ہے جیسے دیکھنے میں خوبصورت ہے پینے میں بھی بہت ہی ٹیسٹی ہے بلکل کوئی گندی سمیل نہیں بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا یہ جوس کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی ان کے سبزیں پھال جو بھی لے کے وہ بھی اسی طرح فریش ملتے ہیں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں ادھر درختوں کے کلر یہ سارے گرین پتے تھے پچھلے میلے اب ادھر موسم چینج ہو رہا ہے یہ سارے درختوں کے کلر جو پتوں کے رنگے سارے چینج ہو رہے ہیں جو کہ دیکھنے میں بڑے ہی خوبصورت لگتے ہیں اور جپان میں جب موسم چینج ہوتا ہے تو یہاں درختوں کے پتوں کے رنگ بھی چینج ہو جاتے ہیں پھول بھی بہت ہی قسموں کے نکلتے ہیں خلال اس میں میں آپ کو خورسی چیزیں رکھاتے ہیں بہت ہی اچھے چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے یہ تو بھی درختیں بہت ہوا چاہ رہی ہیں بہت ہی خوبصورت موسم لگتا ہے یہ دیکھیں یہ شوائیں پاڑی ہیں سورج کی سورج کی روشنی میں یہ دیکھیں یہاں خوبصورت کلائے نکھر گئے ہیں بلکل چینج ہو گیا کلائے دیکھیں یہ پریجنر بھی دیکھیں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں یہ دیکھیں کتنی خوبصورت چیز نظر آ رہی ہیں یہ اتنی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی یاد دھیانی کراتی ہے کتنے خوبصورت جو گرین باتیں ہیں یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ ہی ان کلائر کو بدلتے ہیں کوئی انسان کا کمال نہیں ہوا کرتے ہیں میں دوسری گلی میں گئی کہ یہ دیکھیں پتوں سے زیادہ پھال لٹکا ہے یہ سارا جپانی پھال ہے کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ چار بجے کا ٹائم تھا میں واک کرنے گے تو یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں خوبصورت پھلوں اور پھولوں کے ساتھ آج کی وڈی یہاں تک ہی امید اب ساندھائی ہوگی ضرور لائک شیئر کریں اسی طرح نئی وڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ پیس موسیقا